پہلی نمبر پہ دوستو جب بھی کوئی انسان آپ کے ساتھ فری ہو رہا ہو یعنی کہ آپ کا مزاک اڑا رہا ہو آپ اکیلے ہیں یا لوگوں میں آپ کا مزاک اڑا رہا ہے یا آپ کو بہت زیادہ چڑھا رہا ہے آپ کو گسہ چڑھا رہا ہے آپ کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے تو آپ آگے سے ہنسے نہ بات کو مزاک میں نہ ڈالیں دوستو جب آپ آگے سے اس کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کا مزاک اڑا ہے آپ آگے سے ہنسیں گے چلو ٹھیک ہے یار دوستوں میں چلتا رہتا ہے مزاق ہو رہا چل خیر ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اور زیادہ چڑھاتا جائے گا آپ کو اور گوسہ چڑھاتا جائے گا اور آپ کے ساتھ بات تمیزی کرے گا اس ٹائم تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کرے رک جائے لیکن اس کا جھاکہ کھول جائے گا نیکس ٹائم جب بھی وہ آپ سے ملے گا وہ یہ نہیں دیکھا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں کدھر کھڑے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ بات تمیزی کرے گا آپ کا مزاق اڑھائے گا آپ کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرے گا اس کی نظر میں آپ کی بالکل بھی عزت نہیں رہے گی اس میں اس کا قصور نہیں ہے آپ کا قصور ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ اتنا فری کیا تو اس لیے دوستو جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی بندہ لیمٹ کروس کر رہا ہے یعنی کہ لیمٹ کروس کی نہیں ہے کر رہا ہے یعنی کہ ابھی سٹارٹ ہی کیا کہ تھوڑا فری ہو رہا ہے تو اس کو فوراں روک دو بھائی بات سون زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ باتیں بالکل پسند نہیں ہیں مجھے برا لگ رہا ہے آپ یہ بات نہ کرو ٹھیک ہے وہ کہے گا دوستوں میں چلتا رہتا ہے مزاق کرو اس کو کہو ٹھیک ہے تیرے دوستوں میں اور دوستوں میں چلتا ہوگا لیکن میں ذرا اور ذہن کا بندہ ہوں مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں یار میرے ساتھ پلیز ایسی نہ کرو kindly بس اگر وہ پھر بھی آپ کا مزاق اڑاتا ہے ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو کو یار میں لازٹ ٹائم کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ اس طرح جب آپ اس کو کہیں گے تو وہ اسی ٹائم ہی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مزاق مزو کرے بس اپنے آپ کو مطلب تسلی دینے کے لیے کہ کچھ بھی نہیں ہوا میری بیستی نہیں ہوئی ہے تو اس ٹائم تو تھوڑا وہ کرے گا لیکن نیکس ٹائم کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرے گا بات کرتے ہوئے جھجک فیل کرے گا سو سمجھ کے بات کرے گا اس کے مائنڈ میں ایک چیز چلی جائے گا کہ یار اس بندے کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا مزاق نہیں کرنا یہ بندہ آگے سے چار سنا دیتا ہو ٹوک دیتا ہے اسی ٹائم دوسرے نمبر پہ اپنی ہیٹھی کی باتیں کسی کو نہ بتاؤ ہیٹھی پنجابی کا لفظ ہے یعنی کہ اپنی جس سے عزت کم ہو اپنا گھاٹا ہو وہ والی باتیں کسی کو مت بتاؤ یعنی کہ آپ کسی کو یہ مت بتاؤ کہ میری بیوی ایسی ہے یا میرے شہر ایسے ہیں یار مجھے نیندی بہت آتی رہتی ہے یار میں بہت زیادہ سوست ہوں یار میں کام نہیں صحیح سرا سے کر پاتا کوئی بھی اپنی آپ بات بتا رہے ہیں جس سے آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے وہ اگلے بندے کو آپ نہ بتاؤ جب آپ نے اپنی اصلیت جو واقعی آپ اندر ہیں ٹھیک ہے آپ کی کوئی ایسی کمی ہے ٹھیک ہے سب میں ہوتی ہیں وہ آپ اس کو بتا دوگے تو اگلے بندے کی نظر میں آپ کی کیا عزت رہ گی وہ آپ کی کیوں عزت کرے گا جب تک آپ اپنی عزت کم کرنے والی باتیں اگلے بندے کو نہیں بتاتے ہیں اس کو کیا بتا ٹھیک ہے جیسے کہ مجھے ایک بات یاد آگئی کہ ایک نا عورت نے مجھے کسی نے بتایا بس جس نے بتایا وہ چھوڑ دیجئے کہ اس نے نا سستے کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی کہ سستے دو تین سو روپے کے کہیں سے مل گئے ہوں گے اس کو تو وہ شادی پہ گئی اور سب کو یہی بتاتی کہ دیکھ لو میرے ہزبین چاہے مجھے نہیں لے کے دیتے دو تین سو روپے کہ دیکھو میں نے اس جگہ سے لے لیے دیکھ لو یہ بھی اچھے لگتے ہی ہیں دیکھ لو دوسروں نے اتنے ہزار کے پینے دیکھو دو تین سو کے پینے یہ بھی اچھے لگ ہی رہے ہیں گزارہ تو ہو ہی جاتا ہے تو وہ بتا کے اپنی عزت کم کر رہی ہے کہ دو تین سو کے پین یہ کسی کو کیا بتا آپ کے دو تین سو کے ہیں لوگ چاہے ہزار دو ہزار تین ہزار کے سمجھ رہے ہوں لوگوں کے پاس ویسے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی کے جج کریں کپڑے کون سے تو وہ بتا کے اپنی خود عزت کم کر رہے تو اس لیے ایسی باتیں بھی آپ نہ بتائیں تیسرے نمبر پہ شوہیاں نہ ماریں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آئی فون ہے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس اچھا گھر ہے اس سے دوسرے کو کیا مطلب ٹھیک ہے آپ اس کو بتاؤ گے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میری تو بہت زیادہ اس کی نظر میں عزت بڑھے گی کہ واہ بھائی واہ ہے آئی فون رکھا ہو ہے کون سا آئی فون ہے آپ کے پاس دکھاؤ ذرا یار میں نے بھی لینا بڑی بات ہے میر بندے ہو گاڑی رکھے ہیں نہیں نہیں وہ جلنا شروع کر دے گا یا اس کے ذہن میں تو اس کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بری نظر لگ جائے تو پھر سارا کچھ ہی چلا جائے گا اور ویسے وہ لوگوں کو ایسے ہی بتائے گا کہ یار اس کے پاس یہ چار چیزیں کے آگئے ہیں شوخیاں مارتا پھرتا سب کو بتاتا پھرتا ہے اور ویسے بھی جب آپ ساروں کو بتائیں گے ایک بندے کو ادھر ایک کو ادھر تو وہ آپ کو اہم ہی سمجھیں گے کہ یار اس کے پاس چار چیزیں آگئے ہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا ٹھیک ہے تو اس سے عزت کم ہوتی ہے زیادہ شوخیاں ہمارے زیادہ اپنی تریف لوگوں کے سامنے کریں جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ نے محنت کر کے کمایا ہے اور آپ اپنے پاس لائے ہیں ساری چیزیں جیسے کہ گاڑی وغیر ایسا کچھ تو خود ہی لوگوں کو نظر آ جائے گا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کی خود ہی عزت بن جائے گی چوتھے نمبر پہ دوستو یہ ٹپ میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن ماشاءاللہ سے ہماری یوٹیوب فیملی ڈے ور ڈے گروہ کرتی جا رہی ہے تو بہت زیادہ لوگ ہمارے سار نہیں جڑ چکے ہیں تو انہوں نے میں بھی ہو سکتا ہے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو میں شوٹ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کسی جگہ جانے کا نہیں کہتا یا اپنے کسی کام کہتا ہے کہ یار یہ میرا کام ہے دستی کر دو تو آپ اپنا چھوڑ کے اس کا کرنے لگ جاتے تو اس سے کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن زیادہ اچھی بات نہیں ہے ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے تین دفعہ ہوتا ہے کر لو لیکن جب آپ زیادہ دفعہ کرو گے تو وہ بندہ آپ کو ایزی لینا شروع کر دے گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کام پہلے کیجئے بعد میں دوسروں کا کام کیجئے اس طرح لوگ ایزی نہیں لیتے ہیں تھوڑا لیمٹ میں رہتے ہیں تو چوتھو پوائنٹ بھی آپ سمجھ گئوں گے پانچوہ پوائنٹ بڑا ہی سیمپل ہے عزت دو عزت لو دوستو جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی عزت ملتی ہے آپ کے پاس کوئی بندہ آیا آپ اس کو پانی والی چائے پلا رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا وہ مجھے دودھ پتھی پلائے گا ساتھ بسکٹ بھی کھلائے گا ایسا نہیں ہونے والا ہے پانی والی پلائی ہے تو پانی والی ہی آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اچھی خدمت کسی کی کرتے ہیں وہ بندہ بھی آپ کی پھر اچھی خدمت کرے گا تو عزت جس کو آپ دیتے ہیں یہ تو میں نے بس کھانے کی ایکزیمپل دی ہر لحاظ سے آپ عزت کسی کو دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو عزت ملتی ہے اور دوستہ اب لاسٹ پر بونس ٹپ کی بات کر لیتے ہیں بونس ٹپ یہ ہے کہ ان پانچ ٹپ پر عمل کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ آپ کی عزت اور آپ کی قدر نہیں کریں گے تو اس سیچویشن میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ میری عزت اور قدر نہیں کر رہا ایسی بات نہیں ہے اس کا اپنا ہی کچھ ایسا روئیہ ہے وہ شروع سے ہی اس کی ایسی تربیت ہوئی ہوئی ہے اس نے کسی کی بھی عزت نہیں کرنی ہے تو اس لیے آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اس کی ٹینشن نہ لیں تو دوستو یہ تھے پانچ ٹپ عزت اور قدر بڑھانے کے لیے لاسٹ پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اس لیے چینل کو سبسکر کر لیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی تھینکس پور واشنگ